الحمدللہ بالعالمین والعاقبات للمتاقین والصلاة والسلام علی سید انبیاء والمرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترالاللہ کا زبا او قال اوہی ایلی ولم یوہا ایلیہ شیعہ صدق اللہ العظیم اللہم نویر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخنا الجنہ بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن ان اللہ وملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلیٰ آلیکہ و صحابکہ یا خاتمن نبیین تمام طریفت و صیف اللہ جلہ مجدوه الکریم کی ذات بابا رکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک عرض و سماوات بھی اور تمام کا تمام درود اللہ کے پیارے گناہ غار امت کے سہارے رب کے محبوب دانہِ غیوب مالکِ رکابِ امام فخرِ عرب و عجم تائدارِ حسینہ مہِ جمیلہ سرورِ قلب و سینہ تطیم مہِ دورا نورِ ذاتِ لم یزل باعثِ تکوینِ عالم فخرِ آدم و بنی آدم مسومِ آمینہ جنابِ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ بے کسپناہ میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس مجلسے نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی برکتیں ہماری روحوں کے شامل حال فرمائے آج کی اس مجلسِ نور کا جو عنوان ہے وہ ختمِ نبوت ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں آخری پیغمبر بن کر تشریف لائیں گے یہ بات تو میرے رسول کے میلاد سے قبل بھی قطب کے اندر موجود تھی اور اس بات کو قطبِ سماویہ کے جو عالم تھے وہ جانتے تھے کہ امام الانبیاء جو تشریف لائیں گے وہ آخر زمان پیغمبر بن کے تشریف لائیں گے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بارہ سال دو ماہ دس دن تھی کہ جب جنابِ ابو طالب ملکِ شام سفرِ تجارت کے لئے روانہ ہوتے ہیں تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پہ اسرار کیا کہ چچا سفرِ تجارت میں میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلوں گا تو جنابِ ابو طالب نے منع کیا تو میرے رسول کی چشمانِ اقدس میں انوار ٹپکے تو جنابِ ابو طالب کی بہنوں نے کہا کہ اگر تم محمد کو ساتھ لے جاتے ہو تو تمہارا کیا جاتا ہے تو جنابِ ابو طالب اس بات پہ راضی ہوئے اور ملکِ شام کی تجارت کا جو سفر تھا اس میں رسولِ کریم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے لیا جب سفر کرتے ہوئے ایک جنگل سے گزر ہوا تو وہاں پہ ایک راہب کی کٹیا تھی جس کا وظیفہ جس کی نماز جس کی عبادت صرف یہی تھی کہ وہ طلوبِ آفتاب کے وقت اپنے عبادت خانے کی چھت پہ بیٹھ جاتا اور عرب کی طرف اپنا روح کر لیتا اور عرب سے آنے والے کافلوں کی راہوں کو تکا کرتا تھا جب سورج غروب ہوتا تو یہ شخص عبادت خانے کی چھت سے نیچے اترتا اور اپنے معمولات میں مصروف ہو جاتا وقت گزرتا کیا کئی ایام اس نے اپنے عبادت خانے کی چھت پہ بیٹھ کے مقہ مکرمہ سے آنے والے کافلوں کی راہوں کو تکتے ہوئے گزار دئیے پھر ایک سبو ایسا ہوا کہ یہ اپنے عبادت خانے کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے دیکھا کہ مقہ مکرمہ کی راہوں سے ایک کافلہ آ رہا ہے اور اس کافلے میں ایک بچہ ہے جب وہ دوب سے گزرتا ہے تو آسمان سے بادل آ کے اس کے سر پہ سایا کرتے ہیں جب وہ درختوں کے قریب سے گزرتا ہے تو شاخیں جھک جھک کر کے اس کے جسم کو بسا دیتی ہیں یہ دھوڑ کر کے نیچے آیا کافلہ قریب ہوا سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ اس کافلے کا امیر کون ہے تو لوگوں نے جنابے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا تو اس نے کہا کہ ابو طالب اگر تم اجازت دو تو آج میں تمہارے لئے ایک دسترخان تیار کرنا چاہتا ہوں اچھا یار جنگل کا اور سہرہ کا سفر ہو کرمی کی شدت ہو اور پھر اج نبی راہوں میں کچھ دسترخان بیشانے والا مل جائے تو یہ کتنی بڑی گنیمت ہے تو جنابے ابو طالب بلات ردد راضی ہوتے ہیں اور یہ سارے کا سارا کافلہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اپنا سماع وہی پہ رکھتا ہے تو ادھر یہ شخص جس کو دنیا بہیرہ راہب کے نام سے جانتی تھی کھانا تیار کرتا ہے درستر خان لگاتا ہے اور جا کر جنابے ابو طالب کو کھانے کی دعوت دیتا ہے تو جنابے ابو طالب نے رسول اللہ کو سماع کے پاس بٹھا دیا آ بیٹا تم یہی پہ رکو وہاں جانا ممکن ہے کہ تمہارا بہتر نہ ہو حضور سماع کے پاس بیٹھے ہیں اور یہ سارا کافلہ اٹھ کے دستر خان پہ بیٹھ گیا انتظار ہے کہ میز بان اجازت دے اور ہم کھانے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائیں تو یہ ورات میں آتا ہے کہ یہ شخص دستر خان پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہروں کو جھک جھک کے دیکھ رہا ہے جب اس نے ہر شخص کا چہرہ دیکھ لیا تو بڑے ہی افسردہ انداز میں کہنے لگا کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو تمہارے ساتھ کافلے میں تھا لیکن اب دستر خان پہ نہیں ہیں تو جنابی ابو طالب نے فرمایا سارے لوگ موجود ہیں اس نے کہا نہیں ایک بار دیکھو تو جنابی ابو طالب نے فرمایا کہ سارے لوگ موجود ہیں ایک بچہ ہے جو ہمارے سفر میں شریک ہے لیکن ہم اسے اپنے سمان کے پاس بٹھا کر گئے ہیں جب یہ بات کہی تو بہیدر رہب اچھلنے لگا اور خوشی سے کہنے لگا بڑی بات ہے دولہ تم پیچھے چھوڑ آئے ہو برات لے کے آگے آگئے ہو تم تو پہلے بھی آتے تھے پہلے تم یہاں سے کبھی نہیں گزرے کہا کئی بار گزرے ہیں اب پہلے کبھی تمہاری دعوت کسی نے کی ہے کہا نہیں کہا آج جس کے لیے دعوت کی جا رہی ہے اس کو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو اس بچے کو لے کے آؤ جناب اب طالب نے رسول اللہ کو ساتھ لیا تو یہ رسول اللہ علیہ صلی کو دیکھ کر کہ حضور کی طرف لپکنے لگا اور خوشی سے جھومنے لگا کہنے لگا کہ بیٹا اگر تو اجازت دے تو میں تیرے اس نے حضور کی آنکھوں کو دیکھا کیونکہ کتب سماویہ میں لکھا ہوا تھا کہ آخر زمان جو پیغمبر ہوگا اس کی آنکھوں میں قدرتی سرخ دورے لگے ہوں گے یہ آپ کو اکھا لگے تو سوکھا ترجمہ کروں کتب سماویہ میں لکھا ہوا تھا آخری پیغمبر جب تشریف لائے گا پارکے سرائیاں رکھی آنے رازم چشتی مرہوم نے حد نہیں کر دی کہ اکھ اگڑے تے انج پہ آجا پہ جیوے میں خانہ کھل جا ہوئے حضور کی آنکھوں کو دیکھنے لگا قدرتی سرخ دورے لگے ہوئے تھے پھر حضور کے ناک مبارک کو دیکھا اور پھر حضور کا کرتہ مبارک ہٹایا تو دونوں کندوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا جب مہر نبوت پہ نظر پڑی تو خوشی سے جومتے ہوئے اپنے دونوں لب میرے رسول کی مہر نبوت پہ رکھ دیئے اور چوم کر جوم کے کہنے لگا کہ ابو طالب اس بچے کو واپس لے جاؤ ملک شام لے گئے تو وہاں کی یہودی اس کو نقصان پہنچائیں گے جناب ابو طالب نے کہا واپس لے جانے کی وجہ تمہیں نہیں بتا یہ بچہ کوئی معمولی نہیں ہے تمہیں نہیں بتا یہ وہ بچہ ہے جس کے سر پہ رب نے ختم نبوت کا تاج رکھا ہوا ہے تو جناب ابو طالب وہی سے لے کر واپس مکہ مکرمہ پلٹ آئے تھے تو میرے بھائی یہ بات تو میرے رسول کے اعلان نبوت سے قبل اہل علم میں مشہور دی کہ آخری پیغمبر جب تشریف لائے گا تو وہ ختم نبوت کا تاج پہن کے کائنات میں آئے گا اچھا یار میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی ظہری حیات تیبہ کے چالیس سال مکہ مکرمہ میں مکمل فرمائے ادھر حضور کا ایک غلام ہے جس کے ساتھ میرے رسول نے اتنی محبتیں فرمائیں کہ آیا فارس سے ہے لیکن میرے رسول نے فرمائے تمہیں بتا ہے یہ شخص میری اہل بیعت کا ایک حصہ ہے اہل اسے سلیمان فارسی کے نام سے جانتا ہے ایک مجوسی کے بیٹے تھے تو اپنے گھر سے گزر کر کے کسی کام پہ جاتے تو راستے میں ایک پادری کی کٹیا پڑتی تھی تو گزرتے ہوئے اس کی باتیں کانوں میں پڑتی اچھا پادری عیسائی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اور یہ الہامی مذہب ہے اس کی باتوں میں وحی کا نور تھا صداقت تھی تو باتوں میں کشش تھی تو یہ اپنے کام کو چھوڑ کی اس کی مجلس میں بیٹھنے لگے ایک دن بیٹھے دو دن بیٹھے باپ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا ایک پادری کی مجلس صداقت تھی وہ دل میں جگہ بنا گئے بیٹا تو نہیں جائے گا لیکن بیٹا نہیں مانتا پھر اس نے سلمان فارسی کو اپنے گھر میں مقید کر دیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہو اپنے باپ سے آنکھ بچا کر کے نکلے اور ایک گرجہ گھر میں ایک پادری کی مجلس میں جا کے بیٹھ گھر سے باغ نکلے اس کی باتوں میں وہی کا نور تھا اس کی باتوں کو سنتے اور اس کے کلام پہ توجہ دیتے اس کے مذہب کو قبول کر لیا اس کی خدمت کرنے لگے اب نازو نخرے سے پلا ہوا بیٹا ایک گرجہ گھر میں ایک پادری کی خدمت کرتا ہے جب اس نے اپنی زندگی کی سانسوں کو مکمل کیا تو سلمان فارسی فرمانے لگے میں تو اپنے باپ کو چھوڑ کر کے تیرے پاس آگیا اب تو مجھے داغ مفارقت دے کے جا رہا ہے اب مجھے بتاتا جا کہ کہ کہاں پہ جاؤں کون سا شخص ہے جس کی باتوں میں وہی کا نور موجود ہوگا اس نے کہا کہ یہاں پہ میری نظر میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے تو غمور یا چلا جا وہاں پہ فلا فلا نام کا ایک پادری ہوگا میرا بتانا وہ اپنی خدمت پہ تجھے ممور کر لے گا سلمان فارسی وہاں پہ چلے گئے ایک مدت تا خدمت کرتے رہے جب وہ زندگی کی بازی ہارنے لگا اب جانتے ہیں صحابہ میں سے سب سے زیادہ عمر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہوں نے پائی ہے تین سو سال آپ نے زہری حیات طیبہ پائی ہے اچھا حضرت سلمان فارسی غموریہ میں اس پادلی کی خدمت کرتے رہے جب وہ زندگی کی بازی ہارنے لگا تو کہا مجھے اب کوئی راستہ بتاتا جا کہ کہاں پہ جاؤں کہاں سے مجھے صداقت کا نور ملے گا اس نے کہا میری نظر میں اب کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے ہاں میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں آخر الزمہ پیگمبر کا زمانہ قریب آ گیا تو جو ہے وہ عرب کے علاقے میں چلا جا وہاں پہ آخر الزمہ پیگمبر کے ساتھ تیری ملاقات ہو جائے گی سلمان فارسی کہتے جب اس نے کہا آخر الزمہ پیگمبر کا زمانہ قریب ہے میں شوق ورفتگی کے ساتھ سفر کرنے لگا ایک کافلہ عرب کی طرف سفر کر رہا تھا میں اس کافلے کے اندر جا کے مل گیا کہتے پاس ستم ضریفی یہ کہ میں اس کافلے سے بچھڑ گیا کچھ لوگوں نے مجھے پکڑا اور اپنا غلام بنا لیا اور کہتے خوش بختی یہ کہ اس کافلے والے نے مجھے بیچا ان لوگوں کے پاس جو یسرب کرینے والے تھے کہتے ہیں کہ میں بک گیا اور میں مدینہ طیبہ آ گیا وہاں پہ میرا جو مالک تھا اس کے باگ تھے خجوروں کے اس نے مجھے خجوروں کے باگ کے اندر خدمت کے لیے لگا دیا ادھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کے تیرہ سال مکمل فرمائے علانے نبوت کے بعد اہل مکہ کے روئی طبیعت کے موافق نہ تھے یہاں پہ دین کی تولیق کی راہیں ہموار نہ تھیں اچھا بھی اللہ کے نبی علیہ سلام مدینہ طیبہ کی طرف سفر کرنے لگے سلمان فارسی کہتے پہلے سے مدینہ طیبہ میں حضور کا شہرہ تھا حضور کیامت کا تذکیرہ تھا مدینہ منورہ کے مسلمان روزانہ مدینہ منورہ کی پہاڑیوں پر چڑھتے تھے حضور کی راہوں کو دیکھا کرتے تھے کون سی وہ راہیں ہیں جہاں سے شہن شاہے حسینہ تشریف لائے گا لیکن جب چاشت کا وقت ہوتا تو یہ لوگ واپس پلٹ آتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ اہل یسر انتظار رسول میں وہاں کھڑے تھے چاشت کا وقت ہوا یہ واپس پلٹ رہے تو کسی نے کہا رک جاؤ جس سونے کا تم روزانہ انتظار کرتے ہو دیکھو وہ سونا تو سامنے سے تشریف بلا رہا ہے اچھا سارے لوگ رک گئے آواز بلند ہوئی جب یہ صدا بلند ہوئی سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ آخر زمان پیغمبر تشریف لے آئے ہیں میں خجور کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا تو میں نے کچھ خجوریں جولی میں ڈالنی میں چھلانگ لگائی اور رسول اللہ کی طرف میں چل نکلا مجھے غموریہ کے پادری نے تین باتیں بتائی تھی جب اس پیغمبر کو ملے تو اس کی تین علامتیں ہوں گی پہلی علامت وہ رسول صدقہ قبول نہیں کرے گا دوسری علامت وہ رسول حدیعہ قبول فرمائے گا اور تیسری بات اس کے دونوں قندوں کے درمیان مہر نبوت موجود ہوگی کہتے جب میں حضور کی مجلس میں میرا مالک میرے پیشے باغا کہ شاید میرا غلام باغ گیا میں نے کہا رک جا ذرا یہ جسم تیرا ہی غلام ہے لیکن میرا دل جس آقا کا غلام ہے لگتا ہے وہ آقا مدینے میں تشریف لے آیا ہے کہتے میں حضور کی بارگا میں جولی میں خجوریں تھی نیجر صدقے کی تھی میں نے رسول اللہ کو پیش کی تو حضور نے فرمایا کہ ہم صدقہ قبول نہیں کرتے لوگوں کو کھلانے کا حکم دیا کہتے پہلی علامت پوری ہوگئی کہتے پھر میں آیا میری جولی میں خجورے تھی میں میرا لیے کافی تھا لیکن میں نے کہا تین علامتیں پوری ہوں گی تو کلمہ بڑھوں گا کہتے حدیعے والی علامت بھی پوری ہوگئی اب میں حضور کے پیچھے پیچھے چلتا تھا کہ کبھی تو میرا مالک یاوری فرمائے گا اور میرا بخت جاگے گا حضور کے مبارک جسم سے کپڑا ہٹے گا حضور کی محر نبوت کو دیکھ گا کہتے ایسا ہے کہ ایک دن ہوا چل رہی تھی میں رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علی سلام میرے ارادے کو بھاپ گئے اور اسی ہوا کے جونگوں میں اپنی چدر کو اپنے کندوں سے اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا سلمان فانذور الہ ما امیرتا بھی آج جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس بات کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہتے میں نے حضور کی مہر نبوت کو دیکھا میں نے فورا جو ہے وہ کلمہ شہادت پڑا حضور کے غلاموں کے اندر شامل ہو گیا میں بھائی یہ بات تو پہلے سے لوگوں کو معلوم تھی کہ وہ جو رسول آئے گا وہ ختم نبوت کا تاج پہن کے کائنات میں آئے گا اچھا جب میرے رسول تشنیف لائے تو میرے رسول نے فرمایا کہ تیس قذاب ہوں گے دجال ہوں گے جو اعلان نبوت کریں گے لیکن حضور نے فرمایا وہ ہر شخص جھوٹا ہوگا کیونکہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے اچھا یہ ایک شخص تھا یمامہ کے رہنے والا جس کا نام تھا مسیلمہ اس نے زمانہ رسالت پہ ہی نبوت کا اعلان کر دیا اور یہ حضور کی مجلس کے اندر بھی حاضر ہوں اللہ کے نبی علیہ سلام تشریف فرما تھے اس نے آکے حضور سے کہا کہ حضور جس طرح کی وحی آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے اس طرح کی وحی میرے اوپر بھی نازل ہوتی ہے اور میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا اگر آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ آپ کے بعد آپ کا خلیفہ میں بنوں گا اللہ کے نبی علیہ سلام کے ہاتھ کے اندر خجور کی خشک شاک تھی حضور نے بلند کر کے کہا تو مجھے خلافت کی بات سناتا ہے میں تو اللہ کی قسم تجھے خجور کی خشک شاخ دینے بھی راضی نہیں ہوں اور یہ سورہ علمائدہ کی آیت مبارک اس وقت نازل ہوئی اس سے جھوٹا شخص کون ہے اس سے ظالم کون ہے جو اللہ کی اوپر جھوٹ باندے اور وہ آکے کہتا کہ میرے اوپر بھی وحی نازل ہوئی ہے رب فرماتا ہے ہم نے تو کسی اوپر بھی نازل نہیں کی تو یہ مسیلمہ کے بارے میں نازل ہوئی اور آپ جانتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر تیار ہوتا ہے جو مسیلمہ کی نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا اور یہ قتل کر کے کہنے لگا کہ یہ مسیلمہ امیر حمزہ کا بدل تو نہیں ہو سکتا لیکن کچھ نہ کچھ بوش تو میں نے اپنے وجود سے حلقہ کیا ہے اچھا مسیلمہ قذاب کے حتھے صحابی رسول چڑھ گئے چن کا نام اور پکڑ کے کہا کیا تو اس بات کی گوئی دیتا ہے میں اللہ کے رسول ہوں تو آپ نے فرمی لا سماؤ میں تیری بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوں اس نے آپ کا دائیں ہاتھ کٹ دیا کہا بتا اب گوئی دیتا ہے کہ میں اللہ کے رسول ہوں تو آپ نے فرمی لا سماؤ میں تیری گفتگو سننے کے لئے تیار نہیں گوہی دینا تو دور کی بات تو اس نے آپ کا بائیان پاؤں کٹ دیا پھر یہ پوچھتا گیا حضرت زیاد بن حبیب ساری انکار کرتے گئے اس نے آپ کا دوسرا ہاتھ کٹا پھر دوسرا پاؤں کٹا آپ کے کان کٹ دیا ناک کٹ دیا ہونٹ کٹ کے آپ کی آنکھوں میں نیزے چھوئے اور آپ کو سولی پہ لٹکا کے تینوں کے ساتھ آپ کو چھلنی کیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسیلمہ اللہ کا نبی ہے بلکہ فرمایا کہ میں محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اور آپ آخری نبی ہیں اس دردنا کنداز میں آپ کو شہید کر دیا گیا آپ کی والدہ تشریف لائی تو کس نے آگے بڑھ کے کہا کہ تمہارے بیٹے کے ہاتھ بھی کٹ دیئے گئے پاؤں بھی کٹ دیئے گئے کان ناک ہونٹ کٹ کے مسئلہ کر دیا گیا آنکھوں میں نیزے چبو دیئے کہا مجھے بتاؤ اس نے مسئلہ کو نبی کہا تو نہیں کہا نہیں اس نے اپنی جان دے دی ہے لیکن مسئلہ کو نبی نہیں کہا تو آپ کی والدہ نے فرمایا آج میرے بیٹے نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے اسی دن کے لئے تو میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا آج میرے بیٹے نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے صاحب جو ہے وہ یمن کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا اسود اس نے اعلان نبوت کر دیا تو یمن کے اندر تابعی رسول ہیں جن کا نام حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی یہ وہ شخص ہے جس نے زمانہ یہ دور صحابہ میں آیا اس لئے تابع کہلائے جس طرح اویسے کرنی نے زمانہ رسالت میں اسلام قبول کیا لیکن حضور کی زیارت ان کا مقدور نہیں تھا تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی انہو ان کو اسوط انسی نے پکڑا اور یہی سوال کیا کیا تو مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے تو اپنے انکار کر دیا تو اس نے کہا کہ ایک آگ جلائی جائے جب آگ جلائی گئے تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی انہو کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی بلا تردد آگ کے اندر تشریف لے گئے تو جب آگ کے اندر تشریف لے گئے کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابو مسلم خولانی ایک دن نہیں کتنے دن اس آگ کے اندر موجود رہے لیکن اللہ نے حضرت ابو مسلم خولانی کے ایک بال کو بھی نہیں جلنے دیا اچھا یہ خبر گردش کرنے لگی کہ اسود نے ایک شخص کو پکڑا اور تو حضرت اسود حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی یہ آگ سے نکلے تو مدینہ منورہ کی راہوں کے مسافر بنے جب یہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو روزہ رسول پہ بیٹھے ہو گئے تھے اور آپ جانتے کہ ان دن وں صحابہ کی قفیت کیا تھی کہ ہر وقت طبیعت مغموم رہتی تھی آنکھوں میں آنسو رہتے تھے اور کلیجہ موں کو آتا تھا کہ پہلے مسجد میں آتے تھے تو چہرہ رسول دیکھنے کو ملتا تھا اور اب جب قبر رسول پہ نگاہ پڑتی ہے تو کلیجہ پھٹتا ہے تو مغموم کفیت تھی تو ابو مسلم خولانی جب بیٹھے تو اجنبی شخص تھا مدینہ منورہ کے رہنے والے نہیں تھے تو جناب فروق آزم رضی اللہ تعالی نے فرمایا جوان کہاں سے آئے ہو آپ نے فرمایا یمن سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یمن میں ایک شخص ہے جس کو اسود نے آکھ میں پھینکا تھا اور اللہ نے اس کو محفوظ فرما لیا کیا تو اس شخص کو جانتا ہے تو عرض کیا حضرت کیوں نہیں میں جانتا ہوں یہ نہیں بتایا حضرت میں ہوں اچھا بھی باتیں چلتی رہی تو حضرت عمر رضی تعالی نے محسوس کیا کہ یہی ابو مسلم خلانی ہے کہا کہ مجھے بتا کیا تو ابو مسلم خلانی تو نہیں ہے تو خموش ہو گئے جب پھر سوال کیا تو پھر خموش رہے جب تیسری بات سوال کیا تو عرض کہتے ہیں حضرت میرا نام ہی ابو مسلم خلانی ہے حضرت عمر رضی تعالی انہ اٹھ کے کھڑے ہوئے سینے سے چمٹایا ماتے پہ بوسہ دیا اور پکڑ کے جناب صدیق اکبر کی مجلس میں لے گئے قہابو بکر دیکھو رسول اللہ کی امت میں ایسا شخص موجود ہے جس کے ساتھ آگ نے ایسا سلوک کیا ہے جیسا سلوک حضرت ابراہیم کے ساتھ آگ نے کیا تھا تو یار ختم نبوت کا معاملہ کچھ چھپا ہوا معاملہ نہیں ہے یہ تو حضور کی آمد سے پہلے لوگوں کو معلوم تھا کہ حضور ختم نبوت کا تاج پہن کی آئیں گے اور پھر حضور کے بعد جس شخص نے بھی ختم نبوت پہ پہرہ دیا ہے عرش کے رحمان نے فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد و نسکرد و تعید فرمائی ہے اور پھر پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں جو بھی ختم نبوت کا کام کرتا ہے رسول اللہ کا دست شفقت اس کی پشت پہ ہوتا ہے تو یار تریخ پڑھ دیکھ لو جو بھی ختم نبوت کے پہ کھڑا ہوا ہے اللہ نے اس کو استقامت کا پہاڑ نہیں بنا دیا تو صاحب ختم نبوت کا ایک حساس معاملہ ہے یہ بنیادی معاملہ ہے ہمیں جو آپ اپنے لوگوں کو اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہئے کہ بیٹا ختم نبوت یہ ایمان کا بنیادی رکن ہے اور اساسی مسئلہ ہے اور ختم نبوت کے اوپر دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے اور ختم نبوت پہ آپ کو تقریر کروانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم اپنے بچوں کو اتنا پختہ کر دیں کہ ان کا ایمان اتنا پختہ ہو جائے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہے ہی نہیں وہ جو وہ لکھا ہے لوگوں نے ایک ہماری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہو تو کر سکتے کہا یہ غیر مسلم ہے میں تو کبھی نکاح نہیں کروں گا تو کسی نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم استخارہ کر لو استخارہ رب کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے تو کہا استخارہ کر لو کہ غلام محمد قادیانی نبی ہے یا نہیں اور اور اگر تمہارا دل جمع تو بھی نکاح کر لی اگر نہ جمع تو بھی نہ کر تو اس نے کہا کہ میں استخارہ کر لیتا ہم ہم ہی برلی اس نے استخارہ کیا تو خواب دیکھتا ہے کہ غلام محمد قادیانی نبی بنا ہوگا ہے تو صبح اٹھا تو اس کا دل جم گیا کہ غلام محمد قادیانی کچھ نہ کچھ خصوصیت تو اس میں ہے استخارہ کیا تو خواب میں مجھے وہ نبی دکھایا گیا ضروری نہیں ہے کہ میرا استخارہ بھی صحیح ہو اور آپ کا استخارہ بھی صحیح ہو یہ صرف نبی کی شان ہے کہ اس کی صورت میں شیطان نہیں آسکتا اور ان کے پاس بھی شیطان آکے ورگلانے کی طاقت نہیں رکھتا تو استخارے کے اندر جب اس نے دیکھا غلام محمد قادیانی نبی بنا ہو گیا تو صبح اٹھا نکاح کی حامی اس نے بھری اور پھر ان کی باتیں سننے لگا ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مکمل یہ دیکھا ہے کہ غلام محمد قادیانی نبی ہے ایک سیانہ عالم دین تھا اس نے کہا چھوڑ دو یہ کبھی سمجھنے والا نہیں ہے کہا تم کہتے ہو کہ یہ ان کی باتیں سن کے کافر ہوا ہے کہا نہیں اللہ کی قسم جب اس نے استخارہ کرنے کے لیے حامی بری تھی اللہ نے اس کے دل سے ایمان کا نور کھینچ لیا تھا یار اس کو ضرورت کیا پیش آئی کہ یہ غلام محمد قادیانی کے لیے استخارہ کرتا بری کہا جب قرآن کی نص موجود ہے کہ میرے رسول مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے اور یہ خاتم نبی یین بن کی آئے ہیں جب میرے رسول کا فرمان موجود ہے کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے کہ اس نے قرآن کو چھوڑا اس نے محمد کے فرمان کو چھوڑا اور استخارہ کرنے کی ہامی بار لی کہ جب اس نے استخارہ کرنے کی ہامی بری تھی اللہ نے ایمان کا نور اسی وقت اس کے سینے سے ضبط کر لیا تھا اور میرے بھائی ختم نبوت کا جو معاملہ ہے اس میں ذرا سا تفکر بھی نہیں ہے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے کہ یار میں سوچوں گا میں پڑھوں گا میں پوچھوں گا میں دیکھوں گا جب آپ نے کہنا میں سوچوں گا میں دیکھوں گا میں سمجھ لینا کہ اللہ نے ایمان کا نور کھینچ لیا سورة الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں سممہ لم یر تابو پھر ان کے دلوں کے شک کی گنجاش باقی نہیں رہی ذرا سا شک آئے گا بالخصوص ختم نبوت کے معاملے میں تو ایمان کو سلب کر لیا جائے گا صاحب جب میرے رسول نے فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو پھر سوچنے کی گنجاش ہی باقی نہیں ہے تو اپنے بچوں کی تربیت اس نحج پہ اس ڈگر پہ کر جائیں کہ ختم نبوت کا معاملہ ان کے دلوں میں پختہ ہو جائے توا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ختم نبوت کا فیضان نصیب فرمائے استقامت کا نور عطا فرمائے اور ہماری اس مجلس نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وما لئی اللہ اللہ